بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم بات کریں گے فنڈامینٹل لیبارٹیز کی کانسٹیٹیوشن آف ملیجیا اپنے سٹیزنز کو فنڈامینٹل لیبارٹیز پروائیڈ کرتا ہے اور یہ لیبارٹیز گرنٹیڈ ہوتی ہیں ان کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا انلیس کانسٹیٹیوشن اس کو کچھ عرصے کے لیے روک دے سسپینڈ کر دے اور پھر اس کو دوبارہ بحال کر دے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لیبارٹی آف دی پرسن آرٹیکل فائیو لیبارٹی آف دی پرسن کو ڈیل کرتا ہے اس میں یہ کہتا ہے کہ نو پرسن شل بی ڈیپرائیڈ آف ایز لائف اور پرسنل لیبارٹی سیو این اکورننس ویڈ لاؤ کہ کسی بھی پرسن کے حوالے سے جو لیبارٹی ہے آپ کی جو پرسنل لیبارٹی ہے وہ آپ کے پاس مجود ہے اور کوئی بھی اس کو چھین نہیں سکتا فار ایکزیمپل کہ کوئی بھی انسان کو انلاؤفل آپ ڈیٹین نہیں کر سکتے اس میں اس حوالے سے بھی وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر کوئی کمپلینٹ ہائی کورٹ کو یا ہائی کورٹ کے کسی جیج کو رسیب ہوتی ہے اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کسی پرسن کو انلاؤفل ڈیٹین کیا گیا ہے اور اس کے معاملے کو دیکھا جائے تو اس صورت میں جو کورٹ ہے وہ آرڈر کرتی ہے کہ اس پرسن کو پرڈیوز کیا جائے اور اس پہ جو چارجز ہیں وہ بتایا جائے اسی طرح سے ہر پرسن کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس کو کوئی ڈیٹین کرتا ہے تو اس کو اس کے جرم کے حوالے سے بتایا جائے کہ آپ پہ الزام کونسا ہے جس کی وجہ سے آپ کو گرفتار کیا گیا ہے اسی طرح سے کورٹ آرڈر کرتی ہے کہ جس پرسن کو آپ نے ڈیٹین کیا ہے اس کو ٹوئنٹی فور آز کے اندر اندر آپ نے پرڈیوز کرنا ہے مجسٹریٹ کے سامنے کہ اس پہ اور اس پہ جو چارجز ہیں وہ بتایا رہے ہیں اور فردر اس کی جو ڈیٹینسن ہے وہ تیع کرے گا وہ مجسٹریٹ کہ آیا اس پہ جو چارجز ہیں وہ کوئی گراؤنڈ رکھتے ہیں جس کی بیس پہ ان کی فردر ڈیٹینسن دی جائے نمبر ٹو پہ بات کرتا ہے سلیوری ایڈ فورس لیبر جو ہے وہ کونسٹوٹیشن میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کو آپ غلام نہیں بنا سکتے کسی کو آپ جبری مشکت نہیں کروا سکتے آل فارمز آف فورس لیبر آر پرہپٹیڈ بٹ پارلیمنٹ می بائی لوگ پروائیڈ بائی کمپلسری سروس فار نیشنل پرپوزز اسی طرح سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان گرفتار ہوتا ہے تو اس کو جو سزا سنائی جاتی ہے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سلیوری مشکت بھی کروای جائے گی اس سے جیل میں کام بھی کروای جاتے ہیں تو کیا وہ اس لاؤ کے حوالے سے آتا ہے تو یہ اس کے فنڈیمنٹل لیبرٹیز نہیں ہیں یہ اس پہ یہ امپوز کی گئی ہیں کچھ چیزیں کہ اس کے ساتھ یہ اس کے سزا کے حوالے سے کچھ چیزیں امپوز کی گئی ہیں اس کی کوئی پرسنل لیبرٹیز کو ٹیمج نہیں کیا گیا نمبر تھرڈ پہ بات کرتے ہیں ریٹروسپیکٹیو کریمنل لاؤز اینڈ ریپیٹیڈ ٹرائلز کہ ایک انسان کو ایک ہی جرم میں بار بار سزا نہیں سنائی جا سکتی اگر اس کو اپنے جرم کی سزا مل گئی ہے تو وہ ختم ہو جائے گا اب اسی جرم پہ اس کو دوبارہ سزا نہیں سنائی دی جائے گی اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان نے اس وقت کوئی جرم کیا ہے جب اس جرم کی کوئی سزا ہی نہیں تھی کوئی لاؤز اس کے لئے بنایا ہی نہیں گیا تھا تو بعد میں لاؤز آیا اور پھر آپ اس کو یہ کہیں کہ آپ نے سال پہلے یہ جرم کیا تھا جو کہ اس وقت جرم نہیں تھا بھائے لاؤز اب وہ لاؤز کے ذریعے جرم بن گیا تو اب کوئی اس کی سزا ملے گی تو ایسا نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر کچھ سال پہلے کسی جرم کی سزا فور ایجیمپل کوئی اس کی سزا دو سال جیل تھی اور اس کے بعد وہ تین سال ہو گئی اور وہ بندے نے وہ کرائم جو تھا وہ کمیٹ دو سال پہلے کیا تھا تو اس کو دو سال والے سزا ملے گی نہ کہ اس کو تین سال والے اسی طرح سے اگر کوئی انسان اس کو کوئی سزا ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے تو اس پہ دوبارہ ٹرائل نہیں چلایا جا سکتا انلیس جو اس کے اوپر سپیریئر کوٹ بیٹھی ہوئی ہے وہ ان دی سینس آف از خود نوٹس میں آجے یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہ سپیریئر کوٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے اس میں بھی آپ ہم لوگ اگزمپلز یہ لیتے ہیں کہ اگر کوئی جس طرح سے سپریم کوٹ ہے ہماری تو اس کے بعد سو موٹو جو ہے وہ افتیارات ہیں تو اگر شارخ جتوئی والا معاملہ تھا اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اگر آپ نے دیکھیں یہ نیوز تو اس میں شارخ جتوئی کو جو کوٹ نے تھا وہ بری کر دیا ہائی کوٹ نے اس کے بعد اس پہ از خود نوٹس لیا سپریم کوٹ نے اور دوبارہ پھر ٹرائل سٹارٹ ہو گیا اس میں پھر ساری چیزیں ریپرڈیوز کی گئیں اس میں پھر اس کی ویلیڈیٹی کو دیکھا گیا کہ واقعی اس کو سزاد ملنی چاہیے یا اس کو ریلیز کرنا ہے تو اس صورت میں وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو دوبارہ ٹرائل کے لیے لے کے آیا جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں ایکویلٹی کی ایکویلٹی جو ہے وہ اس میں لاؤ یہ کہتا ہے کانسٹوٹیشن کہ تمام لوگ تمام سٹیزن ایکویل ہیں ان کے رائٹس برابر ہیں اب اس میں کچھ ایکسپشنز ہیں کہ جی اگر وہ کانسٹوٹیشن نے کسی کو کوئی آتھرائز کیا ہوا ہے کسی سپیشل طبقے کو کسی خاص مقصد کے تحت تو اس صورت میں وہ ہو سکتا ہے لیکن اوبرال اگر اس کی سینس کو دیکھا جائے تو اس میں کسی بھی قسم کے کوئی ریلیزن ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے کوئی ریس کی نیم پر ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی کوئی پلیس آف برث جنڈر اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے سب ایکول ہے اب اس کے بعد جو ہم لوگ بات کریں گے وہ ہے پروہیپشن آف بنیشمنٹ اینڈ فریڈم آف مومنٹ کہ آپ کو آپ کی فیڈلیشن آپ کی سٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے آپ کہیں پہ بھی جانا چاہیں کہیں پہ بھی سٹی کرنا چاہیں تو آپ وہ کر سکتے ہیں آپ کو کوئی جلاوطن نہیں کر سکتا لیکن اس میں ایک ایکسپشن مجود ہے اس سے پہلے والے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ ایسے سپیشل سرکمسٹانسز ہوتے ہیں کوئی لاؤ اینڈ آرڈر کو سٹیٹویشن بن گئی ہے تو اس صورت میں آپ کی جو فریڈم آف مومنٹ ہے اس کو کچھ دیر کے لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سلب کر لیتی ہے جیسا کہ آج کل کے دنوں میں ہو رہا ہے کہ آپ باہر اپنے روڈز پہ نہیں جا سکتے اس طرح سے آپ کے پاس فریڈم آف مومنٹ نہیں ہے کیونکہ لاکڈون ہوا ہوا ہے تو اس سینس میں جو ہے وہ اس پہ ایکسپشن مجود ہے اس سے نیکس جو ہے آرٹیکل ٹین وہ بات کرتا ہے فریڈم آف سپیچ اسیمبلی اینڈ اسوسییشن کو ایوری سیٹیزن ہیز دی رائیڈ ٹو فریڈم آف سپیچ اینڈ ایکسپیشن کہ ہر ایک کو بولنے کا حق حاصل ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے اسی طرح سے اس کو اپنی اسیمبلی بنانے کا حق ہے اس کو اسوسییشن بنانے کا حق ہے اس صورت میں بھی آپ اس کو کسی بھی قسم کی کوئی رسٹکشن ایمپوز نہیں کر سکتے لیکن اس پہ بھی ایکسپشن سیم اس سے پہلے والی ہے کہ کچھ خاص سرکمسٹانسز میں آپ کو پرسنل گیدرنگ سے اسوسییشن سے روک دیا جاتا ہے اس کے بعد جب جیسی حالات نارمل ہوتے ہیں تو یہ آپ کی جو فنڈیمنٹل لیبائٹیز ہیں آٹو ریسٹور ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہے جی فریڈم آف ریلیجن ایوری پرسن ہیسے رائیڈ پروفیس اور پریکٹس ہیس ریلیجن اور سبجیک ٹو پرپرگیٹ کہ ہر ایک انسان کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی اپنا اسلام جو ہے وہ اسلام میں جانا چاہتا ہے تو اسلام میں چلا جائے ریلیجیس اس کے پاس آزادی ہے کہ وہ کس بھی مذہب کی پریکٹس کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے کسی بھی عقیدے کا ہے تو وہ اس کو اس کی اجازت ہے اس پہ کوئی ایسی ایم پوزیشن نہیں ہے کوئی اس پہ پرسنل ٹیکسیز نہیں ہے کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ آپ کو روکتا ہے آپ کے کسی بھی ایکٹ سے اسی طرح سے ایسی 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 طرح سے اپنے حساب سے اپنے فنکشن اپنی جو انویل ان کی ہوتی ہیں سیرمنیز ان کو کرنے کی اجازت ہے یہ نہیں آپ رہو سکتے کہ یہاں پہ اسلام ہے تو آپ ان کو کلیام نہیں کر سکتے اسی طرح سے مسلمز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ اپنی مرضی سے آپ اپنے ریلیجیس ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ اپنی مرضی سے پراپٹی بنا سکتا ہے کسی بھی قسم اس کو کس طرح سے چلانا ہے ایس پر لاؤ جو ڈیٹرمند کی ہیں فیڈرل نے اس کے مطابق ان کو چلا بھی سکتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیسٹرمنس نہیں کہہ سکتے اب اس کے بعد آتا ہے رائٹس انڈسپیکٹ آف ایڈیوکیشن تو ہر سیٹیزن کو رائٹ آف ایڈیوکیشن ہے اور ان کا جو رائٹ آف ایڈیوکیشن ہے وہ ان کی ریلیجن یا ان کے پلیس آف برث یا ان کی نسل یا کسی اور حوالے سے آپ اس کو انفرینج نہیں کر سکتے اسی طرح سے جو نیکسٹ ہے کہ نو پرسنشل بھی ریکوارڈ ٹو رسیو انسلکشن انہیوکیشن کہ کسی بھی قسم کی کوئی اسٹکشن نہیں مطلب اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ آپ کسی جتماع میں جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو روک دیا جائے گی نئی جی آپ اسلامی کی جتماع میں جانے سے آپ کو روک دیا جاتا ہے یا آپ کو یہ حیسائی سرمنی میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نہیں جانا دیا جائے گا تو آپ فری ہیں آپ جہاں پہ آپ کا دل چاہتا ہے آپ جائیں جس ایکٹیوٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ آپ ہوں اس کے لیے کسی بھی قسم کی آپ پہ کوئی دسٹرکشن نہیں ہے اور سارے ادارے جس طرح سے سب کو ایکول رائٹس ملتے ہیں اسی طرح سے ہر ریلیجیس پرسن کو یا ریلیجیس گروپ کو اس کے پرامیننٹ رائٹس ملیں گے in respect of ایڈیوکیشن آرٹیکل 13 بات کرتا ہے کہ کوئی بھی انسان اگر اس نے اپنی پروپرٹی lawful means سے بنائی ہوئی ہے تو اس کو نہ تو فیڈریشن اس سے لے سکتی ہے نہ اس سے سٹیٹ لے سکتی ہے وہ نہ اس کو اس سے محروم کیا جا سکتا ہے unless کہ law اس کو determine کر دے کسی چیز کے حوالے سے for example اگر آپ کی پروپرٹی روڈ کے ساتھ ہے اور گورنمنٹ وہ روڈ کو expand کرنا چاہ رہی ہے اور آپ سے وہ پروپرٹی لینا چاہ رہی ہے تو لیکن وہ زبردستی سے آپ کے ذریعے آپ سے پروپرٹی نہیں لے سکتے وہ اس کا determination process ہوتا ہے کہ اس کی value determine کریں گے کہ کتنے کی یہ پروپرٹی ہے اس کی handsome آپ کو compensation دیں گے then آپ ان کو وہ پروپرٹی hand over کریں گے اس کے علاوہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی اس پہ force کے through یا کسی اور معاملے میں لا کے آپ سے وہ آپ کی پروپرٹی نہیں لے سکتے تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ